میں پہلے تو کل آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ جب میں شام کو آیا تھا تو آپ سب مجھے آپ سب کو کہنا پڑا تھا گھبرانا نہیں ہے اصل میں دیکھیں میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے کیونکہ ابھی تک وہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آرہی ہوا کیا ہے نہیں انہوں نے ریلائز نہیں کیا کہ جب جس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کانسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفرنس بوشن تھی اس میں سے بیرون ملکی انٹیفیرنس تھی نیشنل سیکیورٹی کانسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے سب بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکیہ تھا پاکستان کے امبیسٹر امریکہ میں اور ان کا جو جو بھی ان کا ریپریزنٹیف تھا اس کے سارے یہ افیشل میٹنگ تھی اس افیشل میٹنگ کے نوٹے کس بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف اور وہ منٹس وہ جو وہ جو کانوسیشن تھا ہمارے امبیسٹر اور ان کے افیشل کا وہ سارا کانوسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کانسل میں تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گیا اس کے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹیفیر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پولٹکس میں اور یہ جو یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی ہم نے وہ چیزیں لکھی نہیں وہاں کہ کیسے یہاں امبیسٹر کے لوگ مل رہے تھے جو لوگ ہمارے سے جب جب چھوڑ کے گئے جو لوٹا ہوئے تو ان کو بقاعدہ امبیسٹر کے لوگ ملتے تھے ان کا کیا کام تھا دیکھیں ہیڈز آف کئی دفعہ بات پولٹکل پارٹیز کے ہیڈز کو اس لیے ملتے ہیں کیا وہ پوچھ سکتے ہیں ملک کے صورتحال بغیرہ لیکن ان لوگوں کو ملنے کا ان کا کیا تھا تو وہ سارا کنیکشن تھا اس کا نو کانفیڈنس موو جو کہ باہر سے انیشیائٹڈ تھی تو جب ایک دفعہ ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے تو اس کے بعد تو یہ پروسیڈنگز یہ ایر ایریلیونٹ تھی کہ نمبرز کتن ہیں تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات کیونکہ مجھے ڈار یہ تھا کہ یہ وہ آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر میں سب کو بتا دیتا موسیقی موسیقی